ابھی پچھلے دنوں ایک معاملہ یہ ہوا کہ بی جے پی کے لیڈر ہیں سبرمنیم سوامی انہوں نے سپریم کورٹ سے ایک درخواست تھی تو اس درخواست کے مطالق ایک اردو اخبار میں خبر چھپی جو کہ اس طرح ہے کہ سبرمنیم سوامی نے دستور کی تمہید میں درج سوشلسٹ اور سیکلر الفاظ کی شمولیت کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے درخواست ہی ہے کہ وہ ان الفاظ کو دستور کی تمہید سے حضب کر دیں اب اس خبر میں جو میں نے پڑھ کے سنائی اس میں کچھ الفاظ آئے ہیں جیسے کہ تمہید شمولیت اور حضب تو ان کے معانی کیا ہوتے ہیں تو تمہید جو ہے تمہید کو اگر ہم ہندی میں کہیں تو پرستاؤنا کہا جائے گا اس کو پرستاؤنا ایسا کی کہ ہر کتاب میں آپ دیکھتے ہوں گے ہندی کی کتاب میں پرستاؤنا لکھا ہوتا ہے تو اس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں اس کو اردو میں تمہید کہتے ہیں اور اس کو انگلیش میں پریمبل کہا جاتا ہے دوسرا لفظ ہے شمولیت شمولیت کہتے ہیں شامل ہونا یعنی یہ الفاظ اس تمہید میں شامل ہیں اس لیے اس کو شمولیت کہا رہا اور حضب کہتے ہیں نکال دینا الگ کر دینا عام زبان میں کہیں تو ڈیلیٹ کر دینا تو سبرمنیم سوامی صاحب جو ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے انسٹیوشن آف انڈیا کے پریمبل میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں سوشلسٹ اور سیکیولر تو وہ اس کو ہٹانا چاہتے تھے اور اس کی درخواست انہوں نے سپریم کورٹ سے کی تو سپریم کورٹ نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کی درخواست کو خارج کر دیا اچھا انہوں نے یہ جو درخواست کی اس طرح کی تو اس کے پیچھے ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ جب انیس سو انچاس میں ہندوستان کا دستور لکھا گیا تھا نافذ انیس سو پچاس میں ہوا تھا لیکن انیس سو انچاس میں لکھ کر تیار ہو گیا تھا اس وقت یہ الفاظ نہیں تھے یہ اندرا گانڈی جب پردان منطری تھی اس دور میں دستور میں ترمیم کر کے یہ الفاظ ایٹ دیے گئے تھے اس لحاظ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بعد میں جوڑے گئے الفاظ ہیں اس لیے ان کو ہٹا دینا چاہیے لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ حالانکہ الفاظ بعد میں اٹھ گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہندوستان کا جو دستور ہے اس کی جو روح ہے سپریٹ ہے وہ اصل میں سیکلر ہی ہے اس لیے ان الفاظ کو ہٹانے کا کوئی تک نہیں بنتا تو برحال اس خبر کے ذریعے سے ہم نے تین الفاظ سیکھیں تمہید شمولیت اور حض